موسیقی 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 میل لمبی تاریں لگی ہوئی تھی اندازہ لگائیں کہ یہ کلکولیٹر پر کام کرنے والا انسانیت کی نسبت سوگنا زیادہ تیز تھا انیس سو کچاس کی دہائی میں انیلا کمپیوٹروں کے ذریعے انجام پائے جانے والی زیادہ تر پچیدہ زیادہ تر اور درست دیجٹر کمپیوٹروں کے ذریعے ہو رہی تھی بشاک یہ آج بھی سائنٹیفک ساب کتاب اور پرسیس سپیس کے طور پر نیویگیشن کے لئے استعمال کی جاتا ہے آج کل کمپیوٹر ہر چوبے میں نیویگیشن کے طور پر استعمال کی جاتا ہے دوسری قسم کمپیوٹر کی ڈیجٹر کمپیوٹروں کی بارے میں بات کر یہ کمپیوٹر کو رام گرام کیا جاتا ہے اور اداد و حروف کو نہایت برکر افتاری سے پرسیس کیا جاتا ہے یہ بات قبل ذکر ہے کہ ڈیجٹر کمپیوٹروں کا ارتقابی انیلاگ کمپیوٹروں کی والے جانے والے یہ ایک وجہ کے تحت ہوا محنت بچانے والے الات جس تجو میں اگر یہ چاہ پانچویں صدی کے قبل مسیح اے بی سی اوز اور روم کے تاجروں کے زیر استعمال کنکروں کیوں بھی استعمال قرار دیا جاتا ہے مگر جب پہلے جو سائنس دان تھے وہ اس کو کنکروں کے ذریعے بھی استعمال کیا جاتا تھا مگر ان میں سے کوئی بھی خودکار انداز ثابت نہ ہو سکا تھاروی صدیوی کے دھائی میں سنتی کتاب میں ایک گلتیوں سے حساب پاک کتاب تیز اور افتار مشین کی ضرورت کو جنم دیا گیا لیکن اس کے وجہ یہ ہے کہ ٹکنالوجی کے بدان میں بیپا ہونے والا انقلاب زیادہ تر ہاتھ سے کی جانے والے کاموں کو خودکار بنایا جاتا تھا ذہین اور نوجوان انگریز دان چارلس نے اٹھارہ سو بائس میں اپنے کام کا ڈیفرنس اینجنگ کا ایک چھوٹا سا مارڈل تیار کیا مشین کے اوپر لگا ہوا ایک ہینڈ موٹر نے پروسیس کو ماتھی میٹیکل جدول میں تبدیل کر دیا یہ مشین وصیف مانے پر استعمال نہ کی گئی لیکن کار چارلس نے اپنی انالیٹک کام نکامی مشین کی جو دیاز کی بہت زیادہ معاول کو سر جام دیتی تھی بسمی برس کے بعد امریکہ کی شماری کا ڈیٹا مکمل کرنے کے لیے امن نے مددی عمل لی برطانوی نے جرمن کوڈنرز کو توڑنے کے لیے ایک خصوصی کمپیوٹر کولورسیوس تیار کیا پہلا پروگرامنگ کے قبل کمپیوٹر جنوری میں انیس سو تیتالیس میں منزل عام پر آیا یہ اکونجا فٹ لمبا اور پانٹن وزنی یترہ ہزار سو پر مشتمل تھا ہارڈوئر مارک ایک نامی مشین ہارڈوئی ایچ ایکن اور ہارڈوئر یونیورسٹی میں ایک ٹیم آئی بین کی مالی امداز سے دیار گئی گئی تھی امریکہ کا پہلا کمرشل کمپیوٹر انیس سو اکونجا میں سامنے آیا اس کی میموری تقریباً بارہ حروف والے ایک ہزار الفاظ تھے ایک سیکنڈ میں تقریباً آٹھ ہزار تیم سو تیتیس رکوم کو جمع کر کے پانچ سو پانچ پن رکوم کو ضرب دے سکتا تھا پانچ ہزار تریوبوں پر مشتمل یہ مشین دوہ دار مربع فوٹ پر خیلی ہوئی تھی کمپیوٹر کا پہلا خریدار امریکہ کا محکمہ مردم شمار تھا آئی بی ایم نے یونیو بیاک میں کمپیوٹر بنانے کی فیکٹری لگائی پہلا آرڈر مارچ اٹھارہ سو پچپن میں ہوا اس کے بعد جو پہلا آرڈر انیس سو پترونجا میں پورا کیا گیا کل انیس کمپیوٹر فروغت ہوئے آرڈ کی ڈسٹاپ کمپیوٹر زیادہ تار تیز چھوٹے زیادہ میموری والے زیادہ صلاحیتوں والے ہوتے ہیں یہ سب کچھ مائکرو چپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے اب ہم کمپیوٹر ہر زندگی میں شعبے میں استعمال کر رہے ہیں ان کا عمل داخل ہر روز زیادہ ہوتا جا رہا ہے انٹرنیٹ کی فروغ میں کمپیوٹر کو بڑی حضر سے مقبول بنایا جا رہا ہے اب ساری دنیا کے لوگ کمپیوٹر کے ذریعے آپس میں مرورت ہیں آج کا کمپیوٹر ہمارے ہر شعبے میں استعمال کیا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر کے ذریعے آپ سب کچھ اپنے ڈاکومنٹس اور اپنے کام سارا انجام دے رہے ہیں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ تو بہت زیادہ پسند آئے ہوگے تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوتے تو پر سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے پھر لائک کریں اگر آپ کو بات تک میرے ہر نئی ویڈیو آپ تو جلد جلد مہن سکتے ہیں اللہ حافظ